انظرم جہلم میں پاکستانی نجات برطانوی خاتون قاتل کیس میں پیش رفت ہوئی ہے پولیس نے مقتولہ کے والد اور قزن کو گرفتار کر لیا ہے مقتولہ کے سابق قابل کے گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ چودری نسار علی خان نے گزشتہ روز منگلہ میں پاکستانی نجات برطانوی خاتون سامیہ شاہد کی مبینہ حلاقت کا نوٹس لیا تھا وفاقی وزیر داخلہ چودری نسار علی خان نے گزشتہ روز منگلہ میں پاکستانی نجات برطانوی خاتون سامیہ کی مبینہ حلاقت کا نوٹس لیتے ہوئے آرپی اور آورپنڈی کو اپنی نگرانی میں واقعے کی فوری اور شفاف تبتیش کرنے کا حکم دیا تھا اس معاملے پر وفاقی حکومت دھی حرکت میں آگئی معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے برطانوی ربنے پارلیمنٹ ناز شاہ کی جانب سے وزیراسم نواز شریف کو خط لکھا گیا جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مقتولہ کے والد اور قزن کو گرفتار کر لیا دوسری جانب پولیس کا کہنا تھا کہ گرفتار افراد کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں خاتون کے پہلے شوہر چہدری شکیل کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ پاکستانی نجات برطانوی خاتون کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور فرانسک لیبورٹری کو بھیجوائے گئے نمونوں کے ریپورٹ اب تک موصول نہیں ہوئی ریپورٹ موصول ہونے کے بعد صورتحال بازے ہو جائے گی اور معاملے کو جلد جلد منطقی انجام تک پہنچا دی